بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغ کا حکم اور اس کے مدمرات سورة المدثیر کی ابتدائی آیات یا ایوہ المدثیر سے واری ربی کا فصور تک من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیئے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مقتصر اور سادہ ہیں لیکن حقیقتاً بڑے دور رست مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں چنانچہ نمبر ایک اندار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مردی کی خلاف جو بھی چل لہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس طرح کی آداب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں حل چل اور پتل پتل مج جائے نمبر دو رب کی بڑائی و کبریائی بجالانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے بلکہ اس کی شوقت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ روئے زمین فرصف اللہ کی بڑائی باقی رہے نمبر تین کپڑے کی پاکی اور اگندلی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و علواث سے نفس کی صفائی کی سلسلے میں اس حد تک کمال کو پہنچ جائے جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نئی حداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہیں یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا عالی ترین نمونہ بن جائے کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھچے چرے جائیں اور آپ کی حیبت و عظمت کے حساس تمام کچھ دلوں کو ہو جائے اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتقیز ہو جائے نمبر چار احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہینے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جدو جہود اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لئے جدو جہود کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہود و مشقت کر کے اس سے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے یعنی اللہ کی آدھ اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہود و مشقت کے احساس پر غالب رہے نمبر پانچ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معنیدین کی جانب سے مخالفت استحضاء ہنسی اور تھٹے کی شکلوں میں ایدہ رسانی سے لے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست نعبود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا اس صورت میں آپ کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حض نفسانی کے حصول کی توقع ہو بلکہ محض اپنے رب کی مردی اور اس کے دین کی سربلندی کیلئے ولی ربی کا فصبیر اللہ اکبر یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہیں لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احتامات کتنے بھاری کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چوکی آنڈی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گت کر رکھ دے گی انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے اندار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ عامال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے عامال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے اس لئے اندار کا اقتقادہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علامہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عامل کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو بقی آیات میں بندوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں اپنے سارے معاملات اللہ کو سوپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دیں اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا علف توحید با یوم آخرت پر ایمان جیم تسکیہ نفس کا احتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے نندے اور فہش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور آمار خیر پر کاربندی ہونے کی کوشش دال اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی و سپردگی ہاں پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاکر آپ کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی نیدہ پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لئے اٹھنے اور نید کی چادر پوشی اور مستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لئے کہا گیا ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا بویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لئے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوش کو اٹھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نید سے کیا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب پرسکون زندگی سے کیا نسبت راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ کار عظیم کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے اس باریں گرہ کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے اٹھ جائیے جود و مشقت کے لئے تھکان اور محنت کے لئے اٹھ جائیے کہ اب نید اور راحت کا وقت گزر چکا ہے اب آج سے پیام بیداری اور طویل و پر مشقت زہاد ہے اٹھ جائیے اور اس کام کے لئے مستعد اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم اور پرحیبت کلمہ ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آگوش اور نرم مستر سے کھیج کر تن دوفان اور تیجھکڑوں کے درمیان عطا سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے دمیر اور زندگی کے حقائقی کشائش کے درمیان لا کھڑا کیا فیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور بیس سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے راحت و سکون تج دیا زندگی اپنے لئے اور اہل و عیال کیلئے نہ رہی آپ اٹھے تو اٹھتے ہی رہے کام اللہ کی طرح دعوت دینا تھا آپ نے یہ کمر توڑ بارے گنا اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روح زمین پر امانت کبرہ کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ آپ نے بیس سال سے زیادہ عرصے تک پیہم اور ہماگیر مارکہ آرائی میں زندگی بسر کی اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گرہ بار ذمہ داری پائی آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے دعوت کی ادوار و مراہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمائع اور ممتاز تھے وہ دونوں حصے یہ ہیں نمبر ایک مکی زندگی تقریباً تیرہ سال نمبر دو مدنی زندگی دس سال پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے مکی زندگی تین مرحلوں پر مشتمل تھی نمبر ایک پسے پردہ دعوت کا مرحلہ تین برس نمبر دو اہل مکہ میں کلم کلہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ چوتھے سال نبوت کے آغاز سے دسوے سال کے آواخر تک نمبر تین مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ دسوے سال نبوت کے آواخر سے ہیرت مدینہ تک مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے پہلا مرحلہ کعوش تبلیغ خفیہ دعوت کے تین سال یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا یہاں کعبہ کے پاس بان بھی تھے اور انبتوں کے نکے بان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا اس لئے کسی دور افتادہ مقام کے بنسبت مکہ میں مقصدی صلاح تک رسائی ذرا زیادہ بشوار تھیں یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مسائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جناسے نہ ہیلا سکیں اس قیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقادہ تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پسے پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہر مکہ کے سامنے اچانک ایک حیجان خیز صورتحال نہ آ جائے اولین رہ روان اسلام یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے غیرہ رب تو تعلق تھا یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں کو دعوت دی اس طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلائیا جن کے چہروں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم بلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں آپ کے صدق صلاح سے واقف ہیں پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا آپ کی دعوت قبول کر لی یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں ان میں سر فہلس آپ کی بیوی ام المقمنین حضرت خدیجہ بن تقویلد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارتہ بن شرحبیل قلبی رضی اللہ عنہ آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن عبی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبریغ میں سردرم ہوئے وہ بڑے ہردل عزیز نرم خو پسندیدہ فصال کے حامل باخلاق اور دریہ دل تھے ان کے پاس ان کی مروت دور اندیشی تجارت اور خسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی عام دورفت لگی رہتی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جن کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ان کی کوشش سے حضرت عثمان حضرت گویر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن عبیقاس اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ مسلمان ہوئے یہ بزرگ اسلام کا حراول دستہ تھے شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ بھی گئیں ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عابر بن جرہ ابو سلمہ بن عبدالعصد عرقم بن عبیل ارقم عثمان بن مضعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن تخطاب اور خباب بن عرد عبداللہ بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے یہ لوگ مجموعی طور پر پریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے ابن عشام نے ان کی تعداد چالیس سے زیادہ بتائی ہے لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچہ ہو گیا یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعریم کیلئے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پسے پردہ چل رہا تھا ادھر سور مدفر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی اس دور میں چھوٹی چھوٹے آیتیں نازل ہو رہی تھی ان آیتوں کا خاتمہ یقصہ قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نگمگی ہوتی تھی جو اس پر سکون اور اقت آمیز فضاء کے عائن مطابق ہوتی تھی پھر ان آیتوں میں تسکیہ نفس کی فوبیاں اور آلائش دنیا میں لطپت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھیچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں یہ آیتیں اہر ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بلکل الگ ایک دوسری فضاء کی سیر کراتی تھی نماز ابتدان جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا مقاتل من سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابتدائی اسلام میں دو رکعات صبح اور دو رکعات شام کی نماز فرض کی کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِدِ وَالْعِبْكَاءُ اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو ابن حجر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام واقعی میراز سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز بنجھگانا سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی حارض بن عسامہ نے ابن لہیہ کے طریقے سے موصولاً حضرت زید بن حارضہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدان جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبغیر علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضوع کا طریقہ سکھایا جب وضوع سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھیٹا مارا ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث عبایت کی ہے برہ بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مرمی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی انہیں حشام کا بیان ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے ایک بار ابو طالب نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں قریش کو اجمالی خبر مختلف آقیات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی لیکن قریش نے انہیں کوئی آہمیت نہ دی غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو علوہیت اور حقوق علوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ امیہ بن ابسل خس بن ساعیدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا البتہ قریش نے آپ کی خبر کے فیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشیں ضرور محسوس کیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کی انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی تین سال تک تبلیغ کا قام پھوپیا اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو قوت اور تعاون پر قائم تھی اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لئے کوشہ تھی اس کے بعد وہ یہ الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کل نم کل دین کی دعوت دیں ان کے باتے سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کے حقیقت واشغاف کریں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین